موسیقی 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 یعنی کہ فارڈ یعنی کہ کیسل بہت زیادہ ٹیوریس جہاں آتے ہیں جہاں یورپین بہت زیادہ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یورپین جو ہیں وہ ہسٹری لور ہوتے ہیں اور کسی بھی کنٹری کو اگر وہ ایکسپلور کرتے ہیں تو وہاں کی ہسٹوریکل پلیسز وہ ضرور دیکھتے ہیں تو ٹرکی کی سب سے زیادہ ویسے تو بہت زیادہ یہاں ہسٹری ہے بھائی ہسٹری ہے مصری ہے سب کچھ ہے مزہ ہے لیکن اگر آپ ہیں انکرہ میں تو انکرہ کے اندر سب سے زیادہ تھرڈ نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ نمبر پہ آپ اس کے لئے کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کی سپیشلٹی سب سے زیادہ یہ ہے بھائی کہ وہ دو ہزار دو ہزار سے ڈھائی ہزار سال کی اس کی تاریخ ہے یعنی کہ وہ سیون سینچری کے اندر بنا تھا ٹھیک ہے اور چار بڑی ریاستوں میں اس پہ حکومت کی تھی ٹھیک ہے تو اسے آپ وزٹ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت وہاں سے پورے کے پورے انکرہ کا ویو آتا ہے تو جو بھی ہسٹری لمر ہیں وہ تھرڈ نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں جناب ایزی لی آنکرہ کا کھلے سی یعنی کہ کھلے کو کہتے ہیں کھلے سی ٹھیک ہے تو انکرہ فورٹ بھی آپ تھرڈ نمبر کے اوپر آنکرہ دیکھ سکتے ہیں تو جلدی سے چلتے ہیں نمبر فورٹ کی طرف اچھی دوستو تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا ٹرکی یشل ہے یشل کہتے ہیں گرین کو یعنی کہ اتنی زیادہ گرینری ہے کہ جس طرف آپ جائیں آپ کو گرینری ہی گرینری نظر آئے گی اور ویل مینٹینڈ اور آرگنائز آپ کو بڑے بڑے پارک نظر آئیں گے تو اگر پارک کی بات کریں تو چوتھے نمبر پہ ہے جناب آتا ترک پارک پارکی اس کا نام ہے وہاں آپ اپنے بچوں کو جا کے گیٹ ٹو گیدر کر سکتے ہیں انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں اس کی سپیشلٹی یہ ہے بھائی کہ اس کے اندر بہت بڑی ایک خوبصورت اور حسین آبشار ہے ٹھیک ہے وہاں آپ جا کے تکہ باڈی کر سکتے ہیں گیٹ ٹو گیدر کر سکتے ہیں مزے کر سکتے ہیں اپنے پکچرز وہاں لے سکتے ہیں سیلفیز لے سکتے ہیں تو اس طرح اور بچوں کے رائٹس وغیرہ یہ وہ ایچ این ایوریٹنگ سب چیزیں وہاں ہیں موجود بہت بڑا وہ پارک ہے اور اس کے علاوہ اس پارک کی سپیشلٹی یہ بھی ہے کہ اس پورے پارک کو چیئر لیفٹ کور کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ بیٹھتے ہیں جا کے چیئر لیفٹ میں 30 یا 40 سمتنگ لی رہا اس کے چارجز ہیں اگر آپ بیٹھتے ہیں اس چیئر لیفٹ میں تو اس پورے پارک کا حسین منظر آپ جناب انجوائے کر سکتے ہیں چیئر لیفٹ میں عطا درک پارک کی ایک سپیشلٹی یہ بھی ہے بھائی چیئر لیفٹ کے ساتھ اور خوبصورت اور حسین آبشار کے ساتھ اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف فلاورز کے ساتھ اور بچوں کی رائٹس کے ساتھ ایک سپیشلٹی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بناوا ہے بہت ہی خوبصورت زو اور بہت بڑا زو جو کہ بچوں کی ہوتی ہے اٹریکشن بچے ہو جائیں گے آپ کے خوش تو آپ اگر آئیں ٹرکی تو جو موسٹ پاپلر پلیسز ہیں ان کے اندر اٹریک پارک اسپیشلی آپ جائیں ویزٹ کریں آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے پانچ میں نمبر پہ اور لاس میں آپ کو جو ریکمینڈ کرتا ہوں تو چل دی سے چلتے ہیں نمبر فیفت کی طرح تو فیفت نمبر پہ ہے جناب کھزلائے ٹھیک ہے چنکایا ڈسٹرک کے اندر انکارہ میں چنکایا ڈسٹرک ہے چنکایا ڈسٹرک کے اندر کھزلائے ٹھیک ہے کھزلائے بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے جس طرح نارملی یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو لیڈیز کو شاپنگ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے بھائی تو اگر آپ ہیں شاپنگ لور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں شاپنگ اور ٹرکی کے اندر اگر اچھے آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں برینڈ آپ کسی بھی قسم کی برینڈ کے اندر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایزی لی ایزی لی آپ کے لیے بیس پلیس ہے جناب کھزلائے ٹھیک ہے کھزلائے جب آپ جائیں گے تو آپ کو بلکل ایک ڈیفرنٹ منظر نظر آئے گا کیونکہ سب سے زیادہ کراؤڈڈ جگہ انکرہ کی ہے کھزلائے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام برینڈز وہاں ہیں اویلیبل اور وہاں جناب تمام بڑے ریسٹرنٹ ہیں اویلیبل اور کھانے پینے کی کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ اگر آپ کو کوئی کھانا بھی نہ ہے تو دوسری جگہوں پر تھوڑا سا جلدی بازار یا شاپس ہو جاتی ہیں بند لیکن کھزلائے بہت زیادہ فیمس اس لیے ہے باپولر اس لیے ہے کیونکہ وہاں جناب ریسٹرنٹ بہت دیر تک کھلے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ رش وہاں ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ فاؤنٹین ہیں اس کے علاوہ سیٹ مارکٹس ہیں اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے مالس ہیں جس میں آپ ایزیلی ایزیلی کر سکتے ہیں ہر قسم کی برینڈڈ شاپنگ تو میری یہ ریکمینڈیشن جو فائف پلیسز کی ہے اگر آپ آتے ہیں ترکی اور اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں جناب کیونکہ نارملی آپ نے جو بھی لوگ ویڈیوز ڈالتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر اس سمبول سائٹ کی زیادہ ڈالتے ہیں کیونکہ میں ہوں اس وقت انکھرا میں تو لاسٹ ویئر جس طرح میں نے آپ کو دکھایا جناب برسہ اور برسہ کی ڈیفرنٹ چیزیں تو اب میں آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ساری چیزیں دکھا رہا ہوں اور ایکسپلور کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انکرہ کے اندر تو یہ فائف وہ فیمس اور موس بیوٹیفل پلیسز ہیں تیوریسٹک پلیسز ہیں جن پر آکے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں اور مزے کر سکتے ہیں اور انچوائی کر سکتے ہیں ٹرکی کی بیوٹی اور ٹرکی کی موس فیمس انٹیوریسٹک پلیسز تو دوستو ٹرکی کو ایکسپلور کرنا اور اس کی بیوٹیفل پلیسز اور موس فیمس پلیسز دکھانا یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جنب انفرمیشن دینا تمام ڈاکومنٹس کے بارے میں تمام اداروں کے بارے میں کوئی بھی بندہ یہاں آتا ہے تو کس طرح وہ سروائیو کر سکتا ہے سکولنگ کے معاملات اور دوسری ساری چیزیں ٹرکی سے ریلیٹیڈ پروپرٹی سے ریلیٹیڈ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا رہا تو اپنے چینل میں تو امید ہے آج کا یہ ایفٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو جڑے رہیں راسترو انفو کے ساتھ ملتے ہیں بہت جل نیکس ویڈیو میں اس وقت تک اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھے گا تینک یو جزاک اللہ